دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں کیا کسی مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس سوال کا جواب ڈھوننے کے لیے ہر ایک دور میں کئی طرح کے طریقے آزمائے گئے ہیں ظاہر ہے کہ جس جگہ اتنے سارے مردے ہوں بے قبرستان ہی کہلائے گا آج ہم بات کریں گے چین کے ایک ایسے سطھان کے بارے میں جہاں پر کئی لاشیں کافی سمیں سے زندہ ہونے کی امید میں خواہ میں تیر رہی ہیں چین کے سجوان پراند کے گونزیان علاقے میں ہزاروں سالوں سے یہ قبرستان دنیا بھر میں ایک رہی سے بنا ہوا ہے پہاڑ پر ایک ترتیب سے لٹکائے گئے یہ تابوت ہوا میں جھولتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کے یگ میں بھلے ہی ہماری دنیا نے ترقی کر لی ہو لیکن ہزاروں سال پہلے یہ قبرستان کیسے بنا تھا اس سوال نے آج بھی لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے ستھانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان تابوتوں میں بند شووں کو چھیڑنا ان کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ ایک خاص طرح کے دھار مکریہ کے بعد انہیں ان تابوتوں میں بند کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ ان شووں کو بہو نامک جن جاتی کے لوگوں نے دفنایا ہے اور یہ سمدائے چین کا سب سے پرانا آدی واسی قبیلہ ہے جن کا ماننا تھا کہ شووں کو ہوا میں لٹکانے سے ان کے زندہ ہونے کی سمبھاب نہ رہتی ہے تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ انہیں ہوا میں لٹکانے کا مقصد عیشور سے ملنے کی اچھا تھی اور مرنے والا خود اپنی جگہ اس قبرستان میں تیہ کرتا تھا اور اس کے مرنے کے بعد اسے تابوت میں بند کر کے یہاں لٹکا دیا جاتا تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تابوت یہاں کے راجہ اور اس کے پریوار کے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ یہ تابوت عام تابوتوں سے بالکل الگ ہیں جنہیں بنانے کے بعد انہیں کانسے کے کور میں ٹھک دیا گیا ان سبھی تابوتوں کو پہاڑ پر ایک ہی سید میں لٹکایا گیا ہے اور ان کے اوپر پہاڑ کا نکلا ہوا حصہ ایسا آبھاز کراتا ہے کہ جیسے وہ ایک چھاتا ہو اس قبرستان میں تابوتوں کو دو الگ الگ طریقوں سے لٹکایا گیا ہے کچھ تابوتوں کو پہاڑ پر لکڑی کے مضبوط لٹھے ٹھوک کر ٹکایا گیا ہے تو کچھ تابوتوں کو پہاڑ میں ان کے سائز جتنا چھیت کر کے رکھا گیا ہے پہاڑ میں گاڑے گئے یہ لکڑی کے لٹھوں کو دیکھ کر یہ سمجھ پانا بہت مشکل ہے کہ آخر اس سمیں ان پتھروں میں اتنے بڑے چھیت کیسے کیے گئے ہوں گے اور اس کے بعد ان بھاری بھرکم لٹھوں کو یہاں تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ پہاڑ پر لٹکتا ہوا یہ قبرستان اس سمیں کی سائنس کو بیان کرتا ہے کیونکہ اتنی انچائی پر چھیت کرنا اور ان بھاری بھرکم لٹھوں کو وہاں تک پہنچانا سائنس کی بدولت ہی سمبھو ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی انچائی پر ان تابوتوں کو کیسے پہنچایا گیا ہوگا اتحاسکاروں اور پراتت ویوادوں کا ماننا ہے کہ پہلے پہاڑ کے نیچے مٹی کا ڈھیر کھڑا کیا گیا ہوگا جس کے ذریعے ان تابوتوں کو پہاڑ پر پہنچایا گیا تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں رسی کی مدد سے اتنی انچائی تک پہنچایا گیا تو وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جس وقت ان تابوتوں کو لایا گیا تب وہاں ایک ندی بہتی ہوگی جس کا جلس تر کافی اوپر تھا اور ان تابوتوں کو کشتیوں کے ذریعے ہی لایا گیا ہوگا لیکن ان سبھی دعویوں کو پوری طرح سے صحیح نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کا صحیح جواب کیول دو سمودائے کے لوگ ہی جانتے تھے کہ ان کے پوروجوں نے کیسے اور کیوں اس قبرستان کو بنایا اور آج اس سمودائے کا ایک بھی صدر سے اس دنیا میں نہیں رہا کسی سمیں چین پر راج کرنے والا یہ سمودائے اچانک کہاں غائب ہو گیا یہ بھی ایک رہسے بن کر رہ گیا ان میں سے ایک تابوت کو جانچنے پر وہ چار سو سال پرانا نکلا اور وہیں کچھ تابوت پندرہ سو سال پرانے ہیں تو کچھ تابوت تین ہزار سال جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سمودائے کے لوگوں نے یہاں پر کافی لمبے سمجھ تک راج کیا ہوگا اور ان شبوں کو یہاں دفنانے کی پرتھا ہزاروں سالوں تک چلتی رہی لیکن ایک دن اچانک ہی سب کچھ نشت ہو گیا بیگیانک آج بھی اس رہسے کو سلجانے میں لگے ہیں کہ آخر اس سمودائے کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا یا ان پر کسی دوسرے سمودائے کے لوگوں نے حملہ کیا ہوگا لیکن آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل پایا اور یہ لٹکتا ہوا قبرستان آج بھی ایک رہسے بنا ہوا ہے تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے